اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے دین اسلام میں جہاں ارکان اسلام کو اہم حیثیت حاصل ہے اسی طرح بعض ایسی عبادات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں جو صرف ثواب اور قربِ الٰہی کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ مستحکم معاشرے کو بھی پروان چڑھاتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ بھی ہے آئیے آج ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداء صدقات کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی صدقات میں سنتِ طیبہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے بغیر اس کی کسرت اور قلت کو مددنظر رکھے جو بھی آپ کے پاس سوال کرتا اسے عطا فرما دیتے اور جو لینے والے کو حاصل کرنے میں جتنی خوشی ہوتی تھی اس سے زیادہ خوشی آپ کو دینے میں ہوتی تھی ان کے سامنے آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ لباس و خوراک کے معاملے میں اسے ترجیح دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطایہ اور صدقات کی مختلف نویتیں تھی کبھی ہدیہ دیتے کبھی صدقہ کبھی قرض لیتے پھر اس سے زیادہ واپس کر دیتے جب کسی سے ہدیہ قبول کرتے تو کسی نہ کسی طرح سے اس کا بدلہ ضرور دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ مالی عملی اور قولی ہر طرح سے کرم و احسان کا معاملہ کرتے اور لوگوں کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے اپنا مال صدقے میں دے دیا کرتے یا دوسروں کو صدقی ترغیب دیتے اور بخیر کو صدح و خیرات پر آمادہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے خود سخاوت اور مروت پر مجبور ہو جاتے آپ کا سینہ کھلا اور طبیعت پاکیزہ تھی اللہ تعالی نے رسالت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اثر کھول دیا تھا اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کی تعظیم اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم